مولانا روم سے ایک قصہ منصوب کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب جو زندگی میں مجھے سمجھ آیا ہے جو زندگی نے مجھ کو علم دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں تک اس کو پہنچاؤں اور اس بات کی تبلیغ کروں تو مولانا روم نے جو جواب دیا وہ ہمارے معاشرے میں ترقی کا راز ہے مولانا صاحب نے کہا کہ تبلیغ ایسے کرو کہ تمہارے میان سے تلوار بھی نہ نکلے اور تمہاری زبان سے لفظ بھی نہ نکلے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تبلیغ ہے وہ کردار سے ہونی چاہیے اور وہی تبلیغ جو ہے وہ فائدے مند ہے سود مند ہے جس میں ہم انسان کا اپنا کردار نظر آ رہا ہو اگر اس بات کو ہم اپنے معاشرے پر امپلیمنٹ کریں تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہی ملک میں اور ہمارے ہی معاشرے میں سب سے زیادہ پرہیزگار نمازی اور حاجی سہبان جو ہے وہ پائے جاتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ اتنے زیادہ عبادگزار ہونے کے باوجود ہمارے معاملات اس طرح سے ترقی کی طرف نہیں جارے ہم کیوں مفلوج الحال ہیں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے کول و فیل میں تضاد ہے بدا یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے کردار میں وہ میار باقی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس آیت مبارکہ مفہوم میں آپ کے سامن رکھتا ہوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت نابسندیدہ بات ہے کہ تم جو کہو وہ نہ کرو یعنی ہمارے کول اور فیل میں اگر تضاد ہے تو ہمارا کردار کبھی نہیں بن سکتا ہمارے کردار نہیں بنیں گے تو ہمارے کردار سے کوئی متاثر نہیں ہوگا علامہ صاحب نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے شیر میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اقبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں ہی مولیتا ہے اقبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں ہی مولیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اس ساری بات سے جس چیز پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف گفتار کے غازی نہ بنیں ہمیں کردار کے غازی بننا ہے کردار کے غازی جو ہے وہ چینج ایجنٹ ہو سکتے ہیں کردار کے غازی ہی کسی کے دل پر اثر رکھتے ہیں علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت شیر کہا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتے پرواز مگر رکھتی ہے مگر رکھتی ہے موسیقی